موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو سیٹس فنکشنز اینڈ گروپز اور چپٹر نمبر ٹو میں ہم آج اس لیکچر میں جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بائنری اوپریشن بائنری اوپریشنز اچھا بائنری اوپریشنز کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک سمپل سا اوپریشن آپ کو بتاؤں گا جس کو ہم یونیری اوپریشن کہتے آئے ہیں مطلب کہ اسی چپٹر میں ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ نیگیشن ہم نے کسی یعنی کے ایلیمنٹ پر اپلائے کیا یا پھر آپ کسی بھی نمبر کا سکر لے لیتے ہیں ایسپوز میں کہتا ہوں کہ ٹو کا میں سکر فائنڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ٹو کا سکر is equal to 4 اور اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ سکسٹین کا میں سکر root فائنڈ کرنا چاہا رہا ہوں جو کہ equal to 4 آئے گا ٹھیک ہے یا پھر آپ کیوب کسی کا فائنڈ کر لیں 3 کا کیوب فائنڈ کر لیں جو کہ 27 آئے گا ٹھیک ہے مطلب کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایک نمبر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم کوئی آپریشن پر فارم کر رہے ہیں آپریشن میں کیا ہو سکتا ہے سکیر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سکیر root کا آپریشن پر فارم ہو رہا ہے وہ تھرڈ جو ہم نے ایک زیمپل لی ہے اس میں کیوب ہم اس کے اوپر اپلائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے اور بھی آپریشنز ہو سکتے ہیں نگیشن جو ہم اس چپٹر میں شروع دیکھ چکے ہیں کسی بھی نمبر کا نگیشن آپ نے فائنڈ کرنا ہے یعنی کہ اس کا اپوزٹ آپ نے فائنڈ کرنا ہے یعنی کہ یہ ایسی ایسے اپریشنز ہیں جو صرف ایک سنگل نمبر پہ ہم اپلائے کرتے ہیں اور ہمارے باس ریزلٹ میں ایک اور نمبر آ جاتا ہے ایسے اپریشنز کو ہم کیا کہیں گے یونری اپریشنز ان سب کو کیا کہیں گے یونری اپریشن تو یونری اپریشنز کو ہم کیا کہیں گے اس کی میرے دیفنیشن بھی یہاں پر چلیں لکھ دیتا ہوں کہ ان اپریشن یہ یونیری اپریشن کی دیفنیشن ہے which when performed which when performed on a single number yields another number ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ میں نے یہاں پر دیفنیشن بھی لکھ دی یونیری اپریشن کی یونیری اپریشن کو میں نے ایک زیادہ آپ کو سمجھا بھی دیا اب ہم اپنے ایکچول ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے بائنری اپریشن بائنری یعنی کہ ورڈ سے ظاہر ہے بائنری کیا ہوتا ہے دو two یا دو اس کو یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں بائنری اگر میں سمپل بائنری بات کروں ٹھیک ہے تو اس کے اوپریشن اس کے بعد ہے اپریشن یعنی کہ دو کا اپریشن اسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر عام لفظوں میں اگر میں ایکسپلین کرنے چاہوں تو تو بائنری اپریشن پھر بنتا کیا ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا ٹھیک ہے کس طرح سے ہم فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے اس میں کون کون سے اپریشن آتے ہیں آپ یہاں بہت بار پہلے یعنی کہ چھوڑی کلاس میں بھی میئته میں آپ پڑھتے آئے ہوں گے ٹھیک ہے ایڈیشن کسی بھی دو number کی ایڈیشن آپ فائنڈ کر رہے ہیں یا پھر سپٹریکشن آپ فائنڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ملٹلکیشن آپ فائنڈ کر رہے ہیں یا پھر ڈویزین آپ فائنڈ کر رہے ہیں تو یہ سب جو250 ہوتے ہیں واہیں بائنری اپریشن تھی relaxing ان کوو بائنری اپریشن کیوں کہا جاتا ہے کسی ایک new bunee نہیں فائند کرتے کسی دو نمبر کے درمیان آپ ایڈیشن فائند کرتے ہیں سپوز میں کہتا ہوں کہ 2 پلس 4 یہ ہم جو ہے دو نمبر کی ایڈیشن ہم فائند کر رہے ہیں سم کر رہے ہیں دو نمبر کو جس کا ریزلٹ آئے گا 6 تو اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 ایک علیہ در سے نمبر ہے 4 ایک علیہ در سے نمبر ہے اور اس کے درمیان ہم آپ پر فارم کر رہے ہیں ایڈیشن کا ٹھیک ہے یہ میں نے ریڈ کلر سے جو انسرکل کیا ہے وہ آپریشن ہے تو 2 پلس 4 اور اس کے ریزلٹ میں آپریشن پروفارم کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اور نمبر آیا ہے جو کہ 6 یعنی کہ ہمیں ایک ریزلٹ مر رہا ہے دو نمبر پر ایک کوئی بھی آپریشن پروفارم کرنے کے بعد تو اس کو ہم کہیں گے بائنری آپریشن آف ایڈیشن اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ 6 مائنس 3 ہم کر رہے ہیں تو ریزلٹ میں ہمارے پاس 3 آ رہا ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس آپریشن کیا ہے وہ سبٹریکشن کا ہے مائنس کا اسی طرح سے 3 ملٹیپلائے بائے 2 ہم کریں تو یہ بھی ہمارے پاس 6 آ رہا ہے تو اس میں آپریشن کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ملٹیپلیکیشن کا آپریشن ہے اور 4 ڈیوائیڈ بائے 2 کریں تو ہمارے پاس ریزلٹ میں 2 آ رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس آپریشن کیا ہے ڈیوین کا ہے یعنی کہ یہ جو آپریشن آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کو میں نے انسرکل کیا ہوا ہے وہ پلس ہے مائنس ہے ملٹیپلائے ہے ڈیوائیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے آپریشن کون سے ہیں بائنری آپریشن ہیں یعنی کہ کسی بھی دو نمبر پہ جب ہم آپریشن پروفارم کرتے ہیں اس کو بائنری آپریشن کہا جاتا ہے جس سے ہمارے پاس ریزلٹ میں ایک اور نیا نمبر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے بائنری آپریشن اچھا اب بائنری آپریشن کو ہو تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہوتا کیا ہے اب اس کی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم ڈی نوٹ کس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آہ ریڈ کس طرح سے کرتے ہیں تو یہ چیزیں اب ہم تھوڑے سی ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا بائنری آپریشن کو ہم ڈی نوٹ کرتے ہیں آہ چلیں میں اس طرح سے لکھ دیتا ہوں کہ ایک بائنری آپریشن is denoted as as اس طرح سے یہ ایک سیمبل ہے ٹھیک ہے کوئی بھی جنرل بائنری آپریشن آپ نے یعنی کہ ڈی نوٹ کرنا ہو تو آپ اس طرح سے بتائیں گے کہ دو نمبر کے درمیان سپوس میں کہتا ہوں a ایک نمبر ہے ٹھیک ہے اور b بھی ایک نمبر ہے تو ان دونوں کے درمیان جو ہم بائنری آپریشن پرفارم کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ریزلٹ میں c r ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے یعنی کہ ڈی نوٹ کرنے کے لیے ہم یہ سیمبل یوز کرتے ہیں اور اس سیمبل کو پڑھا جاتا ہے سٹار ٹھیک ہے read as star سٹار پڑھا جاتا ہے اس کو اچھا تو مطلب ڈی نوٹ کرنے کا طریقہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ بائنری آپریشن کو کس طرح سے ڈی نوٹ کیا جاتا ہے اب ہم ایک جنرل سے بات کریں گے ٹھیک ہے میں چلیں ایک اگزیمبل لے لیتے ہیں ہم ساتھ میں بائنری آپریشن کی کہ سپوز میں کہتا ہوں ایک ہمارے بس نیشنل نمبر ہے ن نیشنل نمبر ہے جو کہ اس میں کون کون سے علیمٹس آتے ہیں ون ٹو ٹھیک ہے اس طرح سے سارے جو ہے فور آ گیا فائیو آ گیا جو بھی ہیں تو یہ سارے کے سارے اس میں نیشنل نمبرز آپ جانتے ہیں کہ نیشنل نمبرز کیا ہوتے ہیں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہیے تو نیشنل نمبرز کا ایک ہمارے بس سیٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر میں n x n اگر فائنڈ کروں تو کیا آتا ہے مطلب پیرز میں آپ آ جائیں گے ٹھیک ہے 1,1 ایک پیر بن جائے گا ٹھیک ہے 1,2 دوسرا آورڈر پیر مطلب یہاں اس طرح سے یہ سارے جو ہیں 1,3 اور 1,4 and so on ٹھیک ہے اس طرح سے 2,1 ساروں کا آپس میں جو ہے سارے ایلیمنٹس کا آپس میں آرڈر پیر بن جائیں گے 2,2 2,3 ٹھیک ہے 2,4 and so on اس طرح سے 3,1 ٹھیک ہے یہ یعنی کہ یہ سارے کے سارے جو ہے اس طرح سے n x n کے ایلیمنٹس بن جائیں گے آرڈر پیرز میں نیشنل نمبرز سیٹ وہی ہے ہمارے باس نیشنل نمبرز کا اس کا معنی صرف n x n میں میں نے لکھ دیا آرڈر پیرز کی فارم میں تو اب ہم نے آپریشن پروفارم کرنا ہے سپوز میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس آپریشن کون کون سے ہیں آپریشن ہے ہمارے پاس ایڈیشن کا ہے سبٹریکشن کا ہے ملٹیپلیکیشن کا ہے ڈیویزن کا ہے ٹھیک ہے ان میں سے ہم آپریشن پروفارم کرتے ہیں سپوز میں سب سے پہلے ایڈیشن پروفارم کروں گا دو نمبرز میں نیشن نمبرز میں اسی پک کروں گا یعنی کہ اس میں سے کوئی بھی ایک میں جو ہے سیٹ آرڈر پیر کا سیٹ ہے وہ میں اٹھا سکتا ہوں یعنی کہ سپوز میں کہتا ہوں کہ میں یہ اٹھا رہا ہوں ایلیمنٹی کا ٹو کومہ ثری ٹو کومہ ثری کیا ہے ٹو بھی اسی سیٹ میں سے نیشن نمبر کے سیٹ میں سے اور تھری بھی ایلیمنٹ وہ نیشن نمبر کے سیٹ میں سے بس اس کو ہم نے آرڈر پیر کی فارم میں لکھا ہوا ہے تو چلیں ہم اس پہ ایڈیشن کا جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں آپریشن ٹو پلس تھری اس ایکول ٹو کیا آئے گا ٹو پلس تھری اس فائیو دیکھیں دو نمبرز ہم نے لیے ایک ہی سیٹ میں سے اور ان کے اوپر میں نے ایک اپریشن پرفارم کیا جس کو ہم ایڈیشن کا اپریشن کہتے ہیں اور ریزلٹ میں ہمارے پاس ایک ریزلٹ آیا جس کو کہتے ہیں فائیو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بائنری اپریشن پرفارم کیا لیکن یہاں پر جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ریزلٹ آیا وہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ جہاں سے آپ نے اپریشن کے لیے ایلیمنٹس اٹھائے تھے ٹو اور تھری کیا ان کا ریزلٹ بھی اسی سیٹ میں سے ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں یہ فائیو جو ہے نیجرے نمبر سے بلانگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو سیٹ ہے وہ کلوزڈ ہے کلوزڈ فار بائنری اپریشن انڈر ایڈیشن یعنی کہ ایڈیشن کے بائنری اپریشن کے لیے کلوزڈ ہے ٹھیک ہے تو این اس کلوزڈ انڈر ایڈیشن کا جو مطلب اپریشن بانتا ہے اس طرح سے میں ڈینوڈ کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے تو این اس کلوزڈ انڈر بائنری اپریشن آف ایڈیشن اس طرح سے آپ جو ہے ملٹیپلیکشن یا سبٹریکشن کا بھی چیک کر سکتے ہیں چلیں ہم سبٹریکشن کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نمبر کو اس سے بھی ہم اٹھا لیتے ہیں سبٹریکشن اور ان کے درمیان ہم نے آپریشن پرفارن کرنا ہے سبٹریکشن کا ٹھیک ہے تو رزلٹ میں آپ بائنری پرپارن کیا عام جو ہم نے چک کر رہا ہے کہ یہ جو سیٹ ہم نے لیا ہے وہ انڈر انڈer آف بائنری اپریشن ہے اے ن، ٹھیک ہے تو آپ یہ چک کر سکتے کہ یہ ریزلٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آیا ہے مائنس 3 آیا ہے تو یہ 1 اور 4 میں نے نیجرل نمبر میں سے اٹھایا نیجرل نمبر کے سیٹ میں سے اٹھایا ہے لیکن مائنس 3 جو ہے وہ نیجرل نمبر سے بلانگ نہیں کرتا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کلوز نہیں ہے and is not closed and is not closed under سبٹریکشن کا بانری اوپریشن ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ ملٹیپلیکیشن کے لیے بھی چیک کر سکتے ہیں ملٹ آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات بتانا جاؤں گا کہ 4-1 آپ چیک کر سکتے ہیں 4-1 1-4 میں نے کیا ہے 4-1 آپ اگر دیکھیں تو 3 آتا ہے یہ تو چلیں کلوز ہوتا ہے لیکن آپ نے دونوں طرح سے چیک کرنا ہے کہ 4-1 بھی اور 1-4 دونوں طرح سے جو اس کا ریزلٹ ہے وہ اسی سیٹ میں سے آنا چاہیے تو اس ورح سے میں نے یہ لکھایا کہ n is not closed اچھا اب ہم ملٹیپلیکیشن کا چیک کرنے لگے تھے کہ کوئی سا بھی اب یہاں سے ہم element اٹھا لیتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ 1 اور 2 اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اٹھا رہا ہوں 1 اور 2 اب ہم نے ان دونوں 1 اور 2 دو elements ہیں جو کہ natural number کے سیٹ سے بلانگ کرتے ہیں ان کے درمیان ہم نے multiplication کا operation پروفارم کر کے دیکھنا ہے 1 multiply by 2 جس کا result آ رہا ہے 2 ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے operation کے پروفارم کیا ہے multiplication کا operation پروفارم کیا ہے اور اس کا result کیا ہے 2 آیا ہے یہ بھی natural number ہے یہ بھی natural number ہے اور اس کا result جو آیا ہے وہ بھی natural number ہے مطلب کہ ہم یہاں سے اچھا دوسری طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 2 multiply by 1 ٹھیک ہے اس میں operation multiplication کیا ہے اس کو میں نے یعنی کہ order چینج کر کے دیکھا 2 cross 1 یا 2 multiply by 1 یہ بھی 2 result دے رہا ہے مطلب یہ اس کا result بھی natural number میں سے آ رہا ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں n is closed for binary operation under multiplication ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ devian کا بھی چیک کر سکتے ہیں اچھا اب یہ تو ہم نے binary operation دیکھ لیا کہ binary operation ہوتا کیا ہے کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سب چیز ہم نے یہاں پر discuss کی لیکن ایک میں ایک اور set یہاں پر لکھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایک set ہے even اور odd numbers ٹھیک ہے even اور odd numbers ٹھیک ہے e سے even اور o سے odd نمبر دو ہمارے پاس cn کے set ہیں اس طرح سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک set ہے جس میں even numbers بھی ہیں اور odd numbers بھی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے check کرنا ہے کہ یہ کس binary operation سے closed ہے یا کس سے نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے addition کو ہی چیک کروں گا addition کا جو operation ہے اس کو میں ایک table کے اندر لکھتا ہوں ٹھیک ہے ملتب میں operation کو سب سے پہلے یہاں پر لکھوں گا یہ operation ہے اس کے بعد even numbers odd numbers اسی طرح سے یہاں پر even number لکھوں گا e even number اور یہاں پر o سے odd numbers اس طرح سے میں ایک table بنا لیتا چلیں اس کو ہم separate بھی کر دیتے ہیں تاکہ واقعی میں یہ table کی form لگے اس طرح سے یہ ہمارے پاس table ہے آپ کسی بھی set سے بائنی operation پر فارم کریں اس کو table کی form میں represent کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے e اور e اس کے جو sites پہ آرہے ہیں ہمارے پاس elements وہ kia e ہے اور e ہے اور operation جو ہے وہ addition کا perform ہو رہا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ e اور e کو جب آپ add کریں تو even number ہی آتا ہے even numbers کو آپ add 2 ہے 4 ہے ان دونوں کو add 6 آتا ہے وہ even number ہے even plus odd even اور odd کو جب بھی آپ چلیں example لے لیتے ہیں کہ ایک even number 2 ہے اور ایک even number 3 ہے ان دونوں کو add کریں تو آپ کے پاس result میں 5 آتا ہے اسی طرح سے کوئی اور example لے لیتے ہیں ایک odd number 11 ہے اور even number 6 لے لیں تو ان دونوں کو add کریں 17 آتا ہے مطلب کہ کوئی بھی even اور odd number کا پیٹ لے لیں ان کے درمیان بینی operation perform کریں آپ addition کا تو ہمیشہ آپ کے پاس result میں odd number آئے گا اسی طرح سے odd اور even کی بات ہو چکی ہے وہ odd آئے گا odd اور odd کو آپ آپ سم کریں یا addition operation سکتے ہیں subtraction کے لئے بھی کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یعنی کے binary operation میں آتی ہیں تو اس کی representation میں تو آپ اس طرح سے اس کو represent کر سکتے ہیں چلے آگے ہم جو آگے چلتے ہیں اور properties پہ آتے ہیں binary operations کی properties of binary operations اب properties کون کون سی ہو سکتی ہیں چلے میں properties کے پہلے نام لکھوں گا کہ آپ commutative property آپ دیکھ سکتے ہیں commutative property commutative property ہے commutative property کیا ہوتا commutative property ہم بہت بار پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ commutative property میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چلیں سپوز ہم binary operation کے respect سے دیکھتے ہیں addition کی binary operation ہے ٹھیک ہے دو numbers ہیں ہمارے پاس one اور two ان دونوں کے اوپر آپ binary operation perform کریں addition کا اور result میں آپ کے پاس three آرہ ہے ٹھیک ہے تینوں nature number سے belong کرتے two پہلے لے آئیں اور one کو بعد میں لے آئیں ٹھیک ہے اور operation آپ سیم رکھیں ٹھیک ہے addition کا تو آپ کے پاس result میں کیا آتا ہے وہ دیکھ لیں وہ بھی three آرہا ہے مطلب کہ result میں کوئی فرق نہیں آرہا آپ order change کر کے result کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو result میں اگر کوئی change نہ آئے تو آپ یہ کہیں کہ یہ commutative property hold کرتی ہے اس پہ ٹھیک ہے اسے طرح سے multiplication کے لئے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں چلیں ہم یہاں لکھتے تے ہیں hold کرتی ہے جی buy operation for addition کے لئے تو آپ سپٹریکشن کو چیک کرتے ہمارے پاس ایک نیجر نمبر میں اسی set سے اٹھاتا ہوں وہ ہے two اور دوسرا میں four اٹھاتا ہوں ہم سپٹریکشن کے لئے چیک کرنے لگیں تو سپٹریکشن کا operation میں درمیان میں apply کرتا ہوں تو ہمارے پاس result دیکھتے ہیں وہ minus two ٹھیک ایک تو یہ بات ہے کہ یہ closed نہیں ہے for subtraction ٹھیک یہ set is not closed for under binary operation of addition ٹھیک دوسری بات اس کا order آپ نے change کمیٹیٹیو property کی بات ہو رہی ہے تو order change کر result کو analyze کریں جلیں order ہم change 4 کو میں پہلے لے آتا ہوں اور 2 کو میں بعد میں رکھتا ہوں تو یہ 4 minus 2 کا result 2 آ رہا ہے دیکھیں result میں change آ گیا جب result میں change آ جائے تو آپ نے کہنا ہے does not hold یعنی کہ یہ جو property ہے وہ hold نہیں کرتی اس کے لئے ٹھیک ہے subtraction کے لئے hold نہیں کر اس طرح سے multiplication اور devian ہے اس second property پہ آتے ہیں وہ associative property ہے associative property associative property کیا ہوتی ہے وہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن اس کو چلیں ہم commitative property کو generalize کر لیتے ہیں اس سے پہلے میں associative property کو شروع کر ہوں generalize ہم نے کرنا ہے commitative property کو ٹھیک ہے ایک کوئی بھی ایک نمبر ہو ٹھیک ہے اور b بھی کوئی ایک نمبر ہے اسی set میں سے آپ اٹھائیں اور ان کے درمیان ایک binary operation perform کریں یہ symbol ہے binary operation کا تو اس کا جو بھی result آئے وہ equal ہونا چاہیے اگر آپ order بھی change کر کے وہ operation ان پہ perform کریں تو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میں for all a b belongs to s لکھ دیتا ہوں کہ s کوئی بھی ایک set ہے جس میں سے a اور b دونوں سے جو elements اٹھائے ہیں اور ان کے اوپر ہم نے binary operation perform کیا a b کے اوپر اور پھر اس کا order چینج کر کے دیکھا ہے پھر بھی ہم نے ہمارے operation ہو سکتا ہے multiplication کوئی بھی یعنی binary operation ہو سکتا ہے اب associative property کو میں generalize کروں گا کہ a b اور c associative property میں تین elements ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں a b اور c جو ہے وہ کوئی بھی ایک set میں سے ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے s ایک set جس میں a b اور c لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ a b اور c کے اوپر ہم operation perform کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یعنی کہ پہلے دو numbers پہ operation perform ہوگا اس کا result آئے گا اس کا operation perform ہوگا third element کے ساتھ اس طرح کے ساتھ اس کا operation perform کرنا ہے جو بھی یہاں پر لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو equal ہونا چاہیے اگر آپ اس کا order اگر change کرتے مطلب کہ اس طرح سے آپ نے پہلے دو کا operation پہلے perform کرنا اس کے بعد جو بھی result آئے گا اس کو third کے ساتھ آپ نے operate کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ associative property یہ hold کرنی چاہیے آپ اسی میں سے کوئی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ suppose میں کہتا ہوں کہ one a is equal to one ہے b is equal to two ہے c is equal to three ہے ٹھیک تو ہم یہاں پر check کر لیتے کہ one اور addition کا operation جو ہے addition two plus three addition کا operation ہے یہاں پر میں چلیں اس کو encircle بھی کر دیتا ہوں یہ operation ہے ہمارے پاس تو اس کا result ہم دیکھیں کہ کیا آتا ہے پہلے brackets کو solve کریں two plus three is five اس کے بعد operation آرہا ہے one addition کا one plus two is three plus c کی جگہ ہم نے لکھنا تھا اس یہاں پر three آجائے گا اب ہم نے اس کا result دیکھنا ہے five plus one is six اور three plus three is six مطلب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کی values کو بھی لے لی ہیں ایک set natural number ہم کہہ سکتے ہیں set s جو ہے natural number کا set ہے جی تو s جو set ہے اس کے elements natural numbers کے ہیں one two three four five and so on ٹھیک ہے تو وہاں سے ہم نے جو ہے elements اٹھائی ہیں one two اور three اور اس کے اوپر associative property apply کر کے دیکھئے تو اس کا result بالکل same آرہ ہے تو ہم یہاں پہ کہیں گے کہ associative property اس پہ hold کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ property تھی associative property اور commutative property ہم نے check کی ہے ٹھیک ہے تو آپ existence of identity بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں identity کیا ہوتی ہے identity multiplicative identity ٹھیک ہے یہ چیزیں تو آپ کو پتے ہیں تو آپ خود سے چیک کر سکتے ہیں اس کی existence تو یہاں پر lecture کا time complete ہو چکا ہے تو یہاں پر میں lecture کو end کرتا ہوں اور next یعنی lecture میں اس سے related exercise کو study کریں گے